جس مرز کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسے مردوں کا خاموش قاتل کہا جاتا ہے جس طرح خواتین میں ہم دیکھتے ہیں کہ چھاتی کا کینسر پایا جاتا ہے اسی طرح مردوں میں پروسٹیٹ کینسر پایا جاتا ہے پروسٹیٹ یعنی مسانے کا کینسر مردوں میں ہونے والا سب سے عام کینسر ہے جس کے باعث ہونے والی امباد کی شرعہ دس فیصد ہے مسانے کے غدود کا سرطان سست رفتاری سے بڑھتا ہے جس کی وجہ سے مریض کو ابتدائی مراحل میں علامات محسوس نہیں ہوتی ہے اور یہ کیفیت برسوں تک جاری رہتی ہے تاہم رموپانی کے ساتھ یہ سرطان انسانی جسم کے افعال کے انجام دہی میں نمائیہ طور پر رکاوٹ بھی ڈالتا ہے تو یہ کینسر خواتین میں پائے جانے والے بریسٹ کینسر سے زیادہ محلک سمجھا جاتا ہے برطانیہ میں ہونے والی ایک نئی تحقیق کے اداد و شمار کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو پہلی مرتبہ پروسٹیٹ کینسر کی وجہ سے مرنے والے مردوں کی تعداد شاتی کے کینسر سے مرنے والے خواتین کے مقابلے میں زیادہ پائی گئی ہے تو پروسٹیٹ کینسر کی وجہات کیا ہے اس محلک مرس کی علامات کیا ہوتی ہے اور اس سے کس طرح ہم بچ سکتے ہیں اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر شبیر چودری ہے ماہر امراض مسانہ اگردہ ہے اور جناہ ہسپٹل سے ان کا تعلق ہے ڈاکٹر شبیر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاگر لاہور میں میں کیسے ہیں آپ میں بلکل ٹھیک 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 ڈاکٹر شبیر پروسٹیٹ کینسر کے حوالے سے آج ہم نے بات کرنی ہمیں بتائیے گا یہ اس کو خاموش قاتل کیوں کہا جاتا ہے دیکھیں پروسٹیٹ گلینڈ جو ہے یہ صرف مردوں کے اندر پایا جاتا ہے اور اس کا جو سب سے بڑا فنکشن ہے جو آپ کی جنسی زندگی ہے اس کے اندر ہی اپنا رول پلے کرتا ہے جس کی وجہ سے انسان اپنی نسل آگے بڑھاتا ہے اس کو خاموش قاتل اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ ایسی بیماری ہے جو بظاہر جس کے سائنز اور سمٹمز ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے کہ جس سے آپ کو کوئی بہت امیجیٹلی آپ کو کوئی بہت زیادہ پرابلم لاحق ہو جائے یا خطرہ لاحق ہو جائے یہ آہستہ آہستہ ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں اور عام طور پر یہ بوڑی عمر کہلے ہیں جو اولڈ ایج کا یہ بیماری ہے اب اس میں اولڈ ایج میں کچھ ایجنگ چینجز آ رہی ہوتی ہیں تو ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نارمل پروسس ہے لیکن یہ نارمل پروسس نہیں ہوتا اندر کہیں نہ کہیں ایک اس کے پروسٹیٹ کی دو بیماریاں زیادہ عام ہوتی ہیں ایک جس کو ہم کہتے ہیں بی پی ایچ یا بنائن پروسٹیٹک ہائپرپلیزیا اس کے اندر غدود بڑھ جاتا ہے اور پشاب کرنے میں دکت آتی ہے تو جو پروسٹیٹ کینسر ہوتا ہے اس کے اندر بھی یہی سے علامات آتی ہیں تو ہوتا ہی ہے کہ جو بزرگ ہمارے ہوتے ہیں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بڑھاپے کی نشانیاں ہیں پشاب میں رکاوٹ آ رہی ہے دھار نہیں بن رہی پشاب کرنے کے بعد حاجت محسوس ہوتی ہے یا دو دھاریں بن رہی ہیں یا زور لگانا پڑتا ہے یا واش روم کی طرف جاتے جاتے راستے میں پشاب نکل جاتا ہے تو وہ اس کو ہم میس انڈسٹینڈ کر دیتے ہیں کہ شاید یہ نارمل ایجنگ پروسٹس ہے جو چل رہا ہوتا ہے لیکن درے پردہ جو ہے پروسٹیٹ کینسر جو ہے وہ اپنا جو اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ جسم پر ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں یہ سمٹمز ہیں اس بیماری کے جس کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس بیمار میں مبتلا ہو رہے ہیں اور ہمیں یہ بتائیے کہ یہ کتنا عام ہے اس وقت پاکستان میں اور لوگوں کو آفیرنیس نہیں ہے سب سے بڑی بات جو اس کینسر کی ہے اس کے بارے میں دیکھیں کینسر کوئی سا بھی ہے وہ ایک بہت محلک بیماری ہے لیکن اس کینسر کے بارے میں دو چیزیں ہیں ایک پوزٹیو چیز ہے ایک نیگٹیو چیز ہے سب سے زیادہ جو ضروری چیز یہ ہے پہلے میں بتاؤں گی عمر کے لحاظے ہوتا ہے چالیس سال کے بعد دس ہزار میں سے ایک بندے کو پروسٹیوٹ کا کینسر ہونے کا خطر ہے چالیس سال سے نیچے نیچے چالیس سال سے ساٹھ سال تک سو میں سے ایک کو ہے اور ساٹھ سال کے بعد آٹھ میں سے ایک کو ہے مطلب ہر نوہ جو شخص ہے وہ پروسٹیوٹ کا شکار ہو سکتا ہے ساٹھ سال کی عمر کے بعد ایک تو یہ ایج بڑے لوگوں کی بیماری ہے اور اس لیے ایج اس کا سب سے بڑا فیکٹر ہے اور اس کے علاوہ جو دوسری اہم چیز اس میں ہمیں کانسیڈر کرنی چاہیے جو میں نے کہا تھا ایک پلاس پوائنٹ یہ ہے پلاس پوائنٹ یہ ہے کہ اگر یہ جلدی ڈیٹیکٹ ہو جائے اس کی تشخیص ہو جائے تو اس کا جو علاج ہے وہ بہت سادہ ہے بعض میں تو آپ نے علاج کرنا ہی نہیں ہے صرف اس کی سرویلنس کرنی ہے سرویلنس سے مراد یہ ہے کہ تین مہینے چھے مہینے کے بعد آپ کے کچھ مقصود ٹیسٹ ہوں گے ڈاکٹرو آپ کا معاینہ کرے گا اور آپ کا چلتا رہے گا مدب یہ قابل علاج بیماری ہے اس کی تمام اقسام قابل علاج ہیں ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کس سٹیج پہ آتے ہیں اگر آپ ارلی سٹیج پہ آتے ہیں تو میں نے جیسے کہ آپ کو ارز کیا کہ اس میں تو آپ نے علاج بھی نہیں کرنا آپ نے واشفل ویٹنگ اور سرویلنس کرنی ہے اگر اس سے اگلی سٹیج چلی جاتی ہے انیشیل سٹیجیز ہے اس کا علاج بھی موجود ہے اس میں دوائیاں بھی دیتے ہیں سرجری بھی کرتے ہیں اور اگر خدا نہ خان سا جائے جسم میں پھیل جائے تو جب اس کی کمپلیکیشنز یا پچیدگیاں ہو جائے تو پھر بھی اس کی علاج اس کا موجود ہے لیکن وہ اپنا اثر یا اس کے محلک اثرات اتنے ہو جاتے ہیں کہ جو انسانی زندگی کو خطرہ لاحق کر دیتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ لاسٹ سٹیج پہ چلا جائے یہ پورے جسم میں پھیل جائے تو پھر کیا کیا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں اور جس کو ہم لوگوں نے کوپ اپ کرنا ہے مصطب اس کو اس ٹائم ہم نے پکڑ گا دیکھیں سب سے بڑا تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو عمر ہے عمر کے علاوہ آپ کی جو فیملی اسٹری ہے اگر خاندان میں کسی کو پروسٹیٹ کے کینسر کی بیماری ہے تو اس کو بھی ویجلنٹ دونے چاہیں چانسز کافی زیادہ ہیں یہاں کسی کے خاندان میں بریسٹ کینسر کی بیماری ہے تو اس میں بھی چانسز ہیں کہ پروسٹیٹ کینسر ہو جائے گا اور دوسرا وزن ہے اگر کسی کا وزن بہت زیادہ موٹے آدمی جو ہیں ان کو یہ کینسر ہونے کا زیادہ خطہ جیسے کہ میں نے پہلے علامات بتائیں کہ اگر پشاب میں کسی بھی طرح کی تکلیف ہو عمر چالی سال سے زیادہ ہو یا جسم میں جو اڈوانس ٹیج ہے اس کی اس کے اندر جسم کی جو ہڈیاں ہیں اسپیشلی جو آپ کی لوئر بیک ہے اس کے اندر اگر درد ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فوری طور پر پروسٹیٹ کی سکرینی کی طرف جانا چاہیے اسی پوائنٹ کی طرف آ رہی تھی کہ کمر کے نیچے یا ریڑ کی ہڈی میں اس میں اتنا کیوں درد ہوتا ہے اس مرس میں اگر پوچھا جائے تو دیکھیں جو پروسٹیٹ کینسر مختف جسم میں بھی پھیلتا ہے دو طریقوں سے پھیلتا ہے ایک تو یہ ہے کہ جہاں پہ یہ موجود ہوتا ہے اورگن یہ آپ کا جو مسانہ ہے اس کو گھیر لیتا ہے اس میں پشاب کی بیماریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں دوسرا جو اس میں ہوتا ہے کہ یہ خون کے ذریعے پھیلتا ہے تو خون کے ذریعے اس کا جو پھیلاؤ ہے سب سے زیادہ جو آپ کا سکیلٹن ہے نا جسے آپ ہم کہتے ہیں کہ بیک بون ہے بیک بون میں جاتا ہے تو جب کینسر کے سیلز جا کے بیک بون کی ہڈی کو گھیر لیتے ہیں تو وہاں پہ پھر درد بھی شروع ہو جاتی ہے یہ ہڈیاں ٹوٹ بھی جاتی ہیں اس لئے بعض بزرگ بعض تو اتنی ہائی سٹیج پہ ہمارے پاس آتے ہیں کہ وہ گرتے ہیں ہڈی ٹوٹتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ نیچے تو پروسٹیٹ چل رہا تھا لیکن ایک چیز ہے اس میں جیسے کہ بریسٹ کینسر ہے اسی طرح اس کی سکریننگ موجود ہے اگر ہمارے جو بزرگ ہیں چالیس سال سے عمر زیادہ ہے اور رسک ہیں یہ سارے جو میں نے رسک بتائیں ہیں وہ اپنی سکریننگ کرا لیں ایک خون کا چھوٹا سا ٹیسٹ ہوتا ہے جسے ہم پی ایسے کہتے ہیں پروسٹیٹ سپیسیفک انٹیجن ٹیسٹ ہے جو خون کے پانچ سی سی بلڈ سے ہو جاتا ہے وہ اس سے بھی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کینسر تو نہیں ہو رہا اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہر چھ مہینے کے بعد چالیس سال کے بعد جب اگر آپ کو لگے آپ کی فیملی ہسٹری جو ہے وہ اس طرف جاری ہے تو آپ ڈاکٹر سے ایک معاینہ کرا لیں ڈاکٹر ایک معاینے کے ذریعے آپ کے پخانے والی جگہ سے پروسٹیٹ کینسر کو محسوس کر کے دیکھتے ہیں اگر اس میں کوئی گلٹی محسوس ہو رہی ہے یا اس میں کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ سخت ہو گیا تو پھر اس کے بعد الٹرسون کے ذریعے ہم وہاں سے اس کے ایک ٹکڑا لیتے ہیں جس کو بائیوپسی کہتے ہیں وہ بائیوپسی کا معاینہ کرا تاکہ آپ کو یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ یہ کینسر کی کونس اسٹریج ہے اس کے حساب سے پھر ہم علاج شروع کر دیتے ہیں مطلب چالیس سال سے بعد آپ لوگ کو ایک ٹیسٹ کرا لینا چاہیے سکریننگ کرانا چاہیے تاکہ آپ لوگ ایک اس میں کانفرم ہو جائے کہ ایسی کوئی بیماری ہے یا نہیں ہے دیکھیں سکریننگ ہے ایک اپنے سیمپل دینا ہے اور اس کے بعد اگر آپ کے رسٹ ویکٹرز موجود ہیں آپ نے ایک سیمپل دینا اور سیمپل میں اگر فرض کریں پی ایسی کی ویلیو تین ٹائم زیادہ آ جاتی ہے تو آپ اس کے بعد معاینہ کراتے ہیں ڈاکٹرز کو فیزیکل ڈیجیٹل ریکٹل اگزائمینیشن کرتا ہے اور اس کے بعد ان کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی بنورمیلٹی ہے بنورمیلٹی کے بعد آپ بیوپسی پہ جاتے ہیں بیوپسی کے بعد آپ کی تشخیص ہنڈر پرسنٹ ہو جاتی ہے پھر آپ کے پاس لائن مل جاتی ہے کہ ہم نے کیس لائن کو اس کو لے کے جانا ہے اس کے علاج کے مختلف طریقہ کا آ رہا ہے اس میں ہم سرجری بھی کرتے ہیں اوکے سرجری انڈوسکوپک سرجری بھی ہے انیشیل سٹیجز پہ اڈوانس سٹیجز کے اوپر جا کے ہمیں پروسٹریٹ ریموو بھی کرنا پڑتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیمو تھرپی دوائیاں بھی موجود ہیں ریڈییشنز بھی موجود ہیں اور ایک سب سے بڑی جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے ایک میسے ہی دوں گا جو ہمارے بزرگ سن رہے ہیں کہ یہ کینسر جو ہوتا ہے یہ انسان جو مرد کے ہارمونز ہوتا ہے جسے ہم ٹیسٹرسٹیرون کہتے ہیں اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جتنا باڈی میں ٹیسٹرسٹیرون بڑھتا جائے گا یہ کینسر مطلب اس کی خوراک ہے وہ کینسر کے جو سیل ہیں ان کی خوراک ٹیسٹرسٹیرون ہے